سفر شام کی رودات سناؤں کیسے شام سے زندان شام سے جو رہائی تھی وہ آسان نہ تھی اس رہائی کے مسائے بھی انسان کو توڑ سکتے ہیں پروگرام سفر عشق میں آج یہ سفر کس طرح تمام ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو ایک یتیمہ کو اپنی شہیدوں پہ رونے بھی نہیں ملا اسی شہر کے لوگوں نے جس نے پتھر مارے تھے جس نے انگاریں مارے تھے وہیں کے لوگوں کو وہیں کی بستیوں کو رولانا اور خود امام حسین کے غم میں ازاداری کروانا یعنی یہ کہوں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے بڑے فقر سے بی بی سکینہ کی قبر پہ رخصت ہوتے وقت کہا ہوگا کہ سکینہ تمہاری ففی جیت گئی تمہارے بابا کا پرچم اسلام کا پرچم بلند ہو گیا تمہاری قربانی کام آگئی کیونکہ اکل جہاں تمہارے رونے پہ پابندی تھی آج وہی لوگ جو تمہیں پتھر مارتے تھے آج تمہارے بابا حسین کی ازادار بنا دیا ان کو بھی گم حسین میں رولا دیا تو جب کوئی کیت سے رہا ہوتا ہے سسٹر تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر پہنچنے کی گھر جانے کی ایک تیزی ہوتی ہے کہ جل سے جلد پہنچ جائیں تو وہی اگر بات کریں ہم اہلِ بیت کی تو کیا یہ بہت انہیں بہت جلدی تھی مدینہ پہنچنے کی یا اس سفر میں جو ریٹرن کا سفر تھا یہ سفر کچھ سفر عشق کی طرح ہی تھا اب جو سفر تھا اس میں کچھ ڈفرنسز تو تھے جب آئے تھے تو سرو پہ چادر نہیں تھی اب سرو پہ چادر ہے اب سواریا ہے اب خدمتگار ساتھ میں ہے بٹ اگین جب ہم اس کو اینلائز کرتے تو ہم کو دو طرح سے روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ سیدانیاں اب بھی اپنے پردے کا خیال رکھ رہی ہے سو یہ سفر اکثر رات کو ہوتا تھا اور جب دن ہوتی تھی یا دن کا اجالہ ہوتا تھا یا جب ایسا وقت ہوتا تھا کہ ہجوم زیادہ ہو تو یہ کافلہ روک دیتے تھے کہ ہم نبی زیادیاں ایسے ہجوم والے راستے سے نہیں جائے گے تو جیسے دن کا وقت ہوتا تھا یا کئی بھیڑ یا کوئی بازار یا کوئی ایسا شہر آتا تو یہ نومان سے کہتے کہ کافلہ روک دے یہیں پہ منزل کر دے اور جب رات ہوگی جب سناٹہ ہوگا جب لوگوں کی بھیڑ ختم ہو جائے گی تب ہم آگے پڑے گے بات اگین بھی سی کہ انہوں نے راستہ وہ نہیں لیا تھا جو فاسٹسٹ روٹ تھا اوکے سیدھے دیفرنٹ روٹس جی ایک جو بڑا راستہ تھا ایک شورٹ کٹ تھا یا دیفرنٹ روٹس تھے تقریباً تین تھے شاید سے ہاں تو اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان راستوں سے مت لے جا جو ہم کو جلدی سے مدینہ پہنچا دے ہم کو ان راستوں سے لے جا جہاں سے ہم کو لایا گیا تھا اچھا سیم روٹ سیم روٹ تو جب میں یہ ساری چیزیں پڑھ رہے تھیں اگر خدا نہ کرے ہم کسی منزل میں کسی بازار میں ہماری توہین ہوئی ہے ہماری انسلٹ ہوئی ہے ہمارے ساتھ کوئی بری چیز ہوئی ہے تو ہم کبھی وہاں واپس جانا پسند نہیں کرتے ہم چاہتے کہ نہیں اب ہم وہاں کہیں نہیں جائے گے اور آلِ رسول پہ تو لٹرلی ظلم ہوا تھا ان کا تماشا بنایا گیا تو ان کو رسوہ کیا گیا تو ان پر پتھر مارے گئے تھے تو شاید وہ ساری میمریز کو ڈیلیٹ کر کے وہ کبھی ان راستوں سے نہ جاتے بہت یہ اپنی فتح کا اب اعلان کرتے ہوئے جا رہے انہی گلیوں سے جہاں سے ان کو لایا گیا تھا اور وہی لوگ جنہوں نے پتھر مارے تھے ان کو رولا رہے اور امام سجاد اب قدم قدم پہ خودبہ دے رہے جس طرح آنے کے وقت دیا تھا اب بھی خودبہ دیتے ہوئے جا رہے کہ دیکھو اے شامیوں تم نے ہم کو قید کیا تم نے ہم کو اسیر بنایا ہمارے ہاتھ پسے گردن بن دیتے لیکن اب ہم جو رہا ہو کے جا رہے تو ہم تم کو بتا رہے کہ حق جیت گیا باطل بے نکاب ہو گیا اور حق ہمیشہ کامیاب ہونے ہی والا ہے یہ اجاگر ہونے ہی والا ہے تم اس کو لاکھ پردوں میں چھپانے کی کوشش کرو اور اسی طرح اب جب یہ کافلہ اس راستے پہ پہنچتا ہے کہ جہاں سے ایک روٹ جاتا ہے اراک کی طرف دوسرا روٹ جاتا ہے مدینہ کی طرف امام سجاد نے جناب زینب سے مشورہ کیا اور ہم کو کہاں جانا ہے تو بی بی نے کہا ہم کو کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے ایک روایت ہے کیونکہ مولا حسین کا سر مبارک ساتھ لے کر آئے تھے تو یہ بھی ایک ذمہ داری تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ کو ان کے بدن اثر کے ساتھ کربو بلا میں دفن کرنا تھا دوسرا کہ یہ جب مدینہ جائے گے سب جانتے تھے کہ صدمہ اتنا عظیم تھا کہ زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گے تو اب یہ مدینہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے شہیدوں کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اب اپنے آنکھوں سے دیکھ لے کہ شہدہ دفن ہو چکے سو امام سجاد سے کہا گیا کہ اب ہم کو وہاں لے چلو جہاں سے کربلا آتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اب یہ سفر جب اس مقام پر پہنچا کہ ایک چوئیس تھی کہ یا تو مدینہ کے راستے پر چلے یا تو کربلا کی طرف عراق کی طرف بڑھے تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کافلہ کربلا پہنچتا ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم قبر کی بات کرے یا حضرت عباس علیہ السلام کی قبر کی بات کرے تو کیا وہاں پر کوئی پہلے سے موجود تھا یا اس مقام پر ابھی بھی زینب صلی اللہ علیہ علیہ کی امام سجاد علیہ السلام کی کسی سے ملاقات ہوئیں جب یہ کافلہ عراق کے راستے پر گامزن تھا آگے بڑھ رہا تھا سو آبیسلی دی ریچڈ کوفہ کوفے میں انہوں نے قیام کیا کوفے میں یہ رکے اور کوفے میں بھی آپ نے خطبہ دیا اوکے اور اس نے ایک تاریخی خطبہ امام سجاد کا خطبہ ایک ایسا تھا جس کو جو بالکل کوڑ ہرٹیڈ بھی ہونا تب بھی اس کی آنکھوں میں آسوا جائے یعنی ایک پورا مسائب پوری امام حسین کی شہادت ہی سٹارٹڈ فرم تعرف امام حسین کا انٹرڈکشن کروایا امام حسین کے فضائل پڑے امام حسین کی یعنی ایک بہت ہی بہتر اور بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں نا بلے گنداز میں امام سجاد نے امام حسین کی فضائل بیان کیے کیا قربانی تھی کیا مقصد تھا کیوں امام حسین علیہ السلام قربان ہوئے وہ ساری باتیں کہتے کہتے امام جب آخری حصے پر پہنچے تو امام نے مسائب اور شہادت بیان کی اور یہ شہادت ایسی امام نے بیان کی like see this was maybe the last step کہ جس نے جناب مقتار کو سپورٹ کرنے والوں کو جوش دیا تھا اور کوفے کے ہر گھر میں رونے کی آواز ولند ہو گئی کیونکہ امام سجاد کہہ رہے کہ تمہیں پتا ہے تم نے کس کو مارا ہے تم نے صرف مسلمان کو نہیں تم نے کلے اسلام کو مارا ہے تم نے صرف کسی مومن کو نہیں تم نے کلے ایمان کی شہادت کی ہے تم نے کلے ایمان کو شہید کیا ہے and then وہ جو آخری مولا حسین کی شہادت کا وقت تھا کہ امام سجاد کہتے کہ نبی نے فرمایا جب کسی جانور کو زبا کرو تو اس طرح سے نہ کرو کہ وہ پیاسا ہوں لیکن جب نبی کا نواسہ شہید ہوا تو وہ پیاسا تھا اور رسول نے فرمایا کہ جب کسی جانور کو زبا کرو تو اس کے لئے تیز چھوری کا استعمال کرو کہ اس کو تکلیف نہ ہو لیکن جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو کھنجر کو پتھر پہ مار مار کے کند کیا گیا اور شمر یہ کہتا تھا کہ حسین میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا میں تمہیں ایک وار میں ختم نہیں کروں گا اور پھر امام کہتے کہ جب کوئی مسلمان شہید ہو جائے تو اسے غسل دینا اس کو کفن دینا واجبے کفائی ہو جاتا ہے لیکن جو کلے اسلام تھا اس کا لاشا تین دن تک جلتی ہوئی زمین پہ بے غور و کفن پڑا رہا کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کر ان کو غسل و کفن دیتا مسلمان کی نماز جنازہ پڑنی چاہیے ان کو سپردے خاک کرنا چاہیے مگر کلے اسلام کا لاشا تین دن تک ایسے زمین پہ پڑا رہا دھوپ میں اور یعنی ایسے مسائب امام سجاد نے بیان کیے جو شاید ہم انصاف نہیں کر سکتے اور وہیں ایک دن میں اتنی شہادتیں دیکھنا اسلام میں جہاں حکم ہے کہ جب جانور کو بھی زبا کیا جائے تو اسے پانی پلایا جائے تو یہ وہ حسین ہے جو تین دن کے پیاسے تھے چھے مہینے کے علی ازکر ہم کسی اور کا بچہ دیکھتے ہیں تو ہم پیار سے محبت سے اس سے بات کرتے ہیں تو وہیں اتنے چھوٹے بچے کو اس طرح تیر سے مارا گیا ہمارے الفاظ کبھی ان مسائب کو نہیں بیان کر سکتے سسچا اگر اس کانوزیشن کو آگے لے جائے تو یہ ہم نے بات کی اس خطبے کی جس نے کوفہ میں سخت سے سخت دل کو پلٹا دیا پگلا دیا تو وہیں اگر اب پھر سے رکھ کرے کربلا کا تو اب جب یہ کافلہ کربلا پہنچتا ہے جب ملاقات ہوئی جابر بن عبداللہ انساری سے تو وہاں کیا بات ہوئی صرف ہم امیجن ہی کر سکتے کہ بیبیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی اور پھر جب جناب جابر بن عبداللہ انساری کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نابینا تھے آپ کی آنکھوں کے روشنی نہیں تھی آپ نے تقریبا سات ماسوموں کا زمانہ دیکھا تھا اور آپ کے ساتھ جو شاگر تھا ان کا اتیہ اوفی یہ امام علیہ السلام کے صحابی تھے اور یہ مفسر قرآن بھی تھے انہوں نے قرآن کے اوپر بہت ورک کیا ہے تو اتیہ کہتا ہے کہ جناب جابر قبر مولا حسین پہ خوب گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین مجھ سے بات کرو حسین مجھے جواب دو اور پھر کچھ دیر کے بعد کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے حسین تم کہاں سے جواب دوگے جبکہ تمہارا سر تن سے جدہ کر دیا گیا اور پھر ایک مرسیے کے بعد جناب جابر رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے پھر بیدار ہوتے تھے پھر جب آپ نے شہدائی کربو بلا کو سلام کیا تو جناب جابر کہتے ہیں کہ اے شہدائی کربو بلا پہلا ان کو سلام کرتے خودبہ دیتے ہیں and then he says کہ اے شہدائی کربو بلا تمہارے ثواب میں تمہاری نیکی میں میں بھی شریک ہوں تو now اتیہ آسک سم کہ جابر تم نے یہ جملہ کیسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اچھا یہ کوئی معمول انسان نہیں کہہ رہا ہے کہ بس ایموشنل ہو کے کہہ دیا لیکن انہوں نے ساتھ معصوم کا دور دیکھا and he is a prominent companion of رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا جابر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو نہ تم آشور کے دن تھے نہ تم کربلا میں تھے نہ تم نے کوئی قربانی دی نہ تم نے زخم کھائے تو پھر جناب جابر کہتے کہ ہاں مگر میں نے میرے مولا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو جس کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا یعنی اگر میں آج واقعہ کربلا سن کے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور میں امام حسین کے ساتھ اگر مجھے you know affection ہے ہمدردی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ بہت غلط ہوا so I am one of them when I say مجھے بھی وہی ثواب ملتا ہے so یہ ایک اربعین کا پیغام ان کو ملا کہ کیسے جناب جابر کہہ رہے کہ دھو I was not on the day of آشورہ آپ کے غم میں غمگین ہو کر بھی میں آپ کے ناصروں کا سواب پا رہا ہوں اور پھر جب امام سجاد آتے تو روایت کہتی کہ یہاں پہ کھیمے لگائے جا رہے بنی حاشم کے کچھ جوان جناب جابر کے ساتھ تھے انہوں نے سب نے ملکے مولا سجاد کو پرسا دیا مولا سجاد نے کہا کہ میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہے اور جیسی جیسی گریے کی آواز بلند ہو رہی تھی تو بنی اسد کی عورتیں آگئی now we was know that بنی اسد کربلا میں وہ لوگ جو کربلا کے اطراف میں رہتے تھے تو بنی اسد کی عورتیں آگئے کھیمے لگائے گئے مشہور روایت یہ کہ تین دن تک بنی اسد کی عورتوں نے آل رسول کو پرسا دیا بی بی زینب بی بی امی کلسوم بی بی رکیہ بی بی فاطمہ قبرا بی بی فاطمہ بنت حسن اتنا روئے اتنا گریہ continuous جو گریہ ہو رہا تھا کہ امام سجاد کو لگا کہ اب ان کی روح قبض ہو جائے گی اور اب بہتر ہوگا کہ ان کو یہاں سے اس سے پہلے کہ کوئی بی بی کا انتقال ہو جائے ان کو مدینہ پہنچایا جائے جس طرح آپ نے بتایا کہ اب انہیں کربلا سے آگے چلنا تھا تو وہی کربلا جہاں اتنے ظلم ہوئے اتنے قتل دیکھے ان بی بیوں نے اگر ہم ہماری بات کریں جب ہم زیارتوں پر جاتے ہیں اللہ ہم تمام کو امام حسین ہم تمام کو جل سے جل اپنے در پر بلائے جارت کے لئے بلائے جب ہم کربلا سے نکلتے ہیں تو ہم پلٹ پلٹ کے گمبج دیکھتے ہیں جب ہماری بس وہاں سے پاس ہو رہی ہوتی ہے تو کھڑکی میں ہماری نظر انتظار کرتی ہے کہ کب ہمیں امام حسین کا گمبج دیکھے گا کب ہم آخری بار ایک بار السلام علی کے عبابت اللہ کہیں گے کس طرح ہم امام حسین سے الگ ہوں گے رخصت ہوں گے تو وہی اب اہل بیت کی بات کرے تو کربلا سے مدینے کی طرف بڑھنا ان کے لئے کتنا ڈفکل تھا جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو آمادہ کیا بی بیوں میں لیلا بی بی امی فروا اور سارے بی بیوں کو ریڈی کیا کہ now we have to leave اور جب آخری وقت آیا جب یہ رخصت ہو رہے تھے تو امام حسین کی ایک بیٹی فاطمہ بنت امام حسین نے سارے بی بیوں کو جمع کیا جیسے ہم زیارتیں ودا کرتے جی ویسے سارے بی بیوں کو فاطمہ بنت امام حسین نے جمع کر کے کہا کہ بی بیوں آخری سلام کر دو میرے شہید بابا کو میرے مظلوم بابا کو اب ہم کربلا سے جا رہے ہیں پتہ نہیں ہم کب لوٹ کر آئے گے آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا تو اب یہ آخری ودا فاطمہ بنت حسین نے پڑھوایا سارے بی بیوں کو امام سجاد نے سوار کیا but again the most difficult part was to convince بی بی ام رباب کہ جب ام رباب کو یہ کہا گیا کہ چلو مدینہ تو کچھ ہسٹورینز کہتے کہ ام رباب مدینہ نہیں آئے تھے جو اتنا مشہور نہیں ہے زیادہ تر پڑھا بھی نہیں جاتا اور کچھ لیکن ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ ایک زوجہ امام حسین کی جو رباب تھی وہ مدینہ نہیں آئے تھے وہ کربلا ہی میں رہ گئے تھے اور ایک سال کے اندر اندر آپ کربلا میں شہید ہو گئے آپ کا انتقال ہو گیا لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام سجاد نے ان کو بھی convince کر لیا اور انہیں مدینہ لے کر آئے اور آپ مدینہ میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے جب ہم ایک ایک بی بی کے مسائب کو غور کرتے ہیں so it is like literally ہماری روح آپ جاتی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کیسے کیسے منزلوں کو یعنی ہم کہتے کہ بس اب شام سے رہائی مل گئی شام سے رہائی ملی زندان سے رہائی ملی مگر گم تو دل میں آج بھی تازہ ہے اور پھر اپنے شہدہ کو چھوڑ کر مدینہ آنا اور مدینہ میں جب ان سرحدوں کو دیکھنا اور بی بیوں میں کلسوم کا مرسیہ پڑھنا کہنا نا کہ مدینہ ہمیں قبول نہ کر اب سسٹر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافلہ کربلا سے کسی طرح اپنے گم و مسائب کو برداشت کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اب جب یہ مدینہ کی سرحدوں کے قریب پہنچے ہیں تب ایک پہن ہے جو انتظار کر رہی ہے بی بی سکینہ سے ملنے کا جناب علی اسگر سے ملنے کا لیکن اب مدینہ پہنچنے کے بعد انہیں کس طرح خبر دی گئی کہ اہلِ حرم لوٹ آئے ہیں اہلِ بیت لوٹ آئے ہیں اور اب جب بات کی جائے تو اس وقت کیفیت کیا تھی جب یہ کافلہ مدینہ سے قریب تھا مدینہ میں پہنچا نہیں تھا it was just out of مدینہ اور جب مدینہ کی دیوارے اور نو وہ جو نشانیاں نظر آنے لگی کہ بس اب ہم مدینہ پہنچنے والے ہیں تو امام سجاد نے کہا کہ نومان ابن بشیر سے کہ اب یہ کافلہ روک دی کچھ ہسٹورینز کہتے کہ وہ بشیر ابن جزلم تھا نومان ابن بشیر نہیں تھا these two are different people تو کچھ ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ جو تیس لوگوں کے ساتھ جو میرے کافلہ تھا وہ نومان ابن بشیر تھا کچھ ہسٹورینز نے لکھا ہے وہ بشیر ابن جزلم اور تیس سپاہی تھے پوسیبل ہے کہ یہ دونوں رہے ہو جی بکوز دیوارے لکھر ٹھرٹی پیپل یا ٹھٹی ٹو پیپل تو یہ سارے کے سارے یہ دونوں بھی نومان اور بشیر دونوں بھی رہے ہو اب جب بشیر ابن جزلم سے اب یہ روایت آگے بڑھتی ہے اور امام سجاد نے کہا کہ بشیر اب یہ ایک آخری خدمت کر دے کہ روزہ رسول پہ جا کے ہمارے آنے کی خبر سنا دے اور بشیر کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور بشیر ابن جزلم نے روزہ رسول پہ جا کے ایک مرسیہ پڑا اس مرسیہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ نواسہ رسول شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کربوبلا میں رہ گئے جن کے غم میں زمین اور آسمان نے گریہ کیا اور اب علی ابن الحسین آہے ہیں اور یہ مدینہ کے باہر وہ جو کافلہ لٹا ہوا کافلہ ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور کچھ روایتوں میں ہیں کہ بشیر کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولا حسین کی شہادت کی خبر سنا تھا تو کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ بشیر نے بس اتنا آکے کہا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور وہ جو کافلہ مدینہ سے چلا تھا اس سے لے کے علی ابن الحسین آئے اور وہ مدینہ کے باہر ہے یعنی وہ نہیں اپنی زبان سے کہہ پا رہا تھا کہ مولا حسین شہید ہو گئے یا مولا ابباس شہید ہو گئے تو اس نے بس اتنی خبر دے دی کہ کافلہ آ گیا ہے اور آپ خود آگے امام سجاد سے سنیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جیسے اس نے یہ خبر سنائی تو مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں لوگ رہے ہو سب سے پہلے کیونکہ بازار میں خبر راستے پہ خبر دی جاری ہے روزہ رسول پہ تو مسجد اور شاپس اور مارکٹس میں جتنے مرد تھے وہ پہلے دوڑے اور پھر جیسے جیسے خبر گھروں میں پہنچی ویسے عورتیں نکل آئی بچے نکل آئے تو بشیر خود کہتا ہے اتنا لوگ یعنی پورا مدینہ جو آ چکا تھا تو کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے امام کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں اور مجھے خود اپنا گھوڑا وہیں پہ چھوڑ کر پیدل امام کے پاس جانا پڑا یعنی لٹریلی پورا مدینہ باہر آ چکا تھا سوائے کچھ لوگوں کے جو ضعیف تھے بیمار تھے جیسے جناب محمد حنفیا یہ اپنے گھر میں تھے ان کو ابھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی اور دوسری طرف جب سارے لوگ یہاں آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بس ایک ضعیف ہے جو کرسی پہ بیٹھے اور زیادہ تو عورتیں ایک حیموں کے اندر اب مرد پیچھے ہو گئے اور انہوں نے عورتوں سے کہا کہ اب تم جا کے بی بیوں سے احوالے سفر دریافت کرو اس کافلے کے ساتھ نومان اپنے وشیر کی بات کی جائے یا دیگر لوگوں کی بات کی جائے جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ اس کافلے کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دیا جائے تو جب یہ لوگوں کے جانے کی بات آئی اب ان لوگوں کو بھیجنے کی بات آئے رخصت کرنے کی تو بی بیوں نے اور امام سجاد نے ان لوگوں کو کس طرح رخصت کیا نومان ابن بشیر یا بشیر ابن جزلم جو بھی ہیٹ تھا اور جو باقی تیس لوگ تھے تو جب اب خود امام سجاد اور بی بیوں کو بھی پتا تھا کہ اب ہم مدینہ آ گئے ہیں اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی یزید نے ان کو بیجا تب یہ واپس چلے جائے گے ان دے ور اپوائنٹڈ بائی یزید لیکن آل رسول اتنے کریم تھے ان کا کرم یہ تھا کہ جناب فاطمہ بنت امام علی امام علی کی ایک بیٹی فاطمہ بنت امام علی یہ اپنی بہن جناب زینب کبرا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بہن یہ نومان نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کی ہے because literally یزید کا حکم بھی یہی تھا کہ ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ جو تیس سپائی آئے ہیں انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا بہت خدمت کی ہمارے پردے کا خیال رکھا اور بہت ہی احترام سے ہی ہم کو لے کر آئے ہم نے کہا کربلا جانا ہے یہاں رکنا ہے وہاں رکنا ہے تو انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا ہے تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو خوش کریں تو جناب زینب سے کہتے کہ کیوں نہ ہم ان سارے لوگوں کو کچھ تحفہ دے جی تو بی بی زینب فرماتے کہ بہن آپ کا مشورہ تو بہت اچھا ہے لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہمارے پاس اس وقت ایسے کوئی مال دولت تو ہے نہیں جس کو ہم دے دے بہت خدمت کی انہوں نے جو مشورہ کیا بہنوں نے اپس میں اور روایت کہتے کہ بی بی فاطمہ بنت امام حسین بھی اس مشورے میں تھی تو انہوں نے اپس میں یہ دسکس کیا کہ ہمارے جو زیور ہم کو ملے ہیں لٹا ہوا جو زیور ہم کو واپس مل گیا کسی کا گلو بند تھا کسی کا نکلس تھا جو یورنگ بالیا تھی تو کہا ہم اپنے زیور کو اس کو دے دیتے تو بی بیوں نے ایک رومال بنا کر وہ سارے زیور نومان ابن بشیر کو دیئے کہ تُو نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہم تجھے خوشی سے یہ توفہ دے رہے اور نومان نے وہ لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ نہیں میں نے مال دنیا کے لئے بھی اگر آپ کا خیال رکھا ہوتا نا تب بھی میں یہ نہیں لیتا کیونکہ مجھے یزیدنا پوائنٹ کیا ہے تو وہ دے دے گا اور میں نے تو مال دنیا کے لئے آپ کا خیال رکھا ہی نہیں میرا تو بس مقصد یہ تھا کہ نبی راضی ہو جائے اور نبی مجھے اس کا سلح دے کے میری شفاعت کر دے لیکن ہمیں یہ درس ملا کہ آل رسول اتنے مسائب میں بھی دوسروں کو عطا کرنا نہیں بھولتے اب سسٹر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح نومان اپنے بشیر کو جس طرح زیورات گفٹ کیے گئے اور پھر ان کی رخصتی ہو گئی ہوگی لیکن اب جو difficult مرحلہ رہا ہوگا اس سفر کا آخری مرحلہ شاید وہ یہ ہوگا جب یہ کافلہ بی بی زینب بی بی امی کلسوم سلام علیہ علیہہ کی ملاقات بی بی فاطمہ سگرا سے ہوئی ہوگی بے شک یہ وہ منزل ہوگی کہ اب یہاں لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی یعنی جیسے ہی جناب زینب کی نظر بی بی امی سلمہ پر پڑی ہوگی یا جب جناب امی کلسوم نے بی بی امی البنین کو دیکھا ہوگا یا امی رباب جو اپنی ایک بیٹی کو زندان شام میں چھوڑ کر آئی تھی جب دوسری بیٹی فاطمہ سگرا پر نگاہ پڑی ہوگی تو آنسو اپنے آپ آنکھوں سے روا ہوگی اب یہاں پہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ کہنے سننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی بس اپنا شہر اپنے لوگ اور اپنی فیملی کو دیکھ کر ایک گریہ ایک کحرام بپا تھا اور اتنا کحرام بپا تھا بلکہ وہ بھائی جس نے اپنی سکینہ کو گرتے ہوئے دیکھا زخمی دیکھا تمہچے کھاتے ہوئے دیکھا اور جس بھائی کی تمنا رہ گئی تھی کہ کاش اگر میرا ہاتھ آزاد ہوتا تو سکینہ میں تجھے گود میں اٹھا لیتا تجھے سینے سے لگا لیتا آج سکینہ نہیں مگر جب فاطمہ سغرا سامنے آئے ہوگے تو بے شک امام سجاد نے گود میں اٹھا لیا ہوگا سینے سے لگایا ہوگا سر پہ ہاتھ رکھے کہا ہوگا کہ میں سکینہ کو تو پرسا نہ دے سکا یتیمی کا مگر یہ بھائی اپنی بہن سغرا کو یتیمی کا پرسا دے کہ کیسے علی اکبر مارے گئے کیسے چچا باش شہید ہو گئے یعنی ایک عجیب کوہرام ایک عجیب کیفیت تھی جب اپنے ملے اور گریہ ہوا لیکن مشکل تو یہ بھی تھی کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے ایک یہ پرابلم تھی دوسرا جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ مرد پیچھے ہو گئے تھے اور عورتیں آگے بڑی تھی اور اس میں سے زیادہ تا لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اہل بیت کو پتا ہے لیکن مدینے والوں کو لٹرلی نہیں پتا ان کو یہ معلوم تھا کہ مولا حسین شہید ہو گئے کیونکہ شہادت کے دس دن کے بعد یہ خبر مدینے میں آگئی تھی یزید کی طرف سے کہ مولا حسین شہید ہو گئے مگر اگزیکلی کیا ہوا یہ ان کو ابھی تک نہیں پتا ٹریجیڈی آف کربلا نہیں پتا نہیں پتا تو اب اس میں سے روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ عورتیں آگے بڑھ کے کہتے ہیں امی لیلہ سے کہ علی اکبر کب لوٹ کے آئے گے کوئی عورت آ کے امی فروا سے کہتے ہیں کہ قاسم کب آئے گے قاسم آئے ہے کہ نہیں آئے کیونکہ ہم ہمارے بیٹے آپ کے بیٹوں کے فرنڈز تھے اب وہ دو سال سے انتظار کر رہا ہے کہ علی اکبر نہیں ہے قاسم نہیں ہے جب ہم نے سنا کہ کافلہ لوٹ کر آیا ہے تو ہمارے بیٹے تمہارے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں اب ان ماہوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی تو جب یہ سارے questions arise ہو رہے کہ علی اکبر کیوں نہیں آئے علی ازگر کیوں نہیں آئے جب فاطمہ صغرہ گودیوں کو تلاش کر رہی ہے جب کہتے ہیں کہ ارے بھائی نہیں آئے مگر سکینہ تو لوٹ کر آئے مرد لوٹ کر نہیں آئے بہن تو میری آئی ہوگی اور جب سکینہ بھی نہیں آئی وہ بھی نظر نہیں آتے تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے اشارہ کیا اب جب سارے اہلِ مدینہ جمع ہو چکے اور جب ایک ایک questions arise ہو رہے سارے گریہ کر رہے تو مولا سجاد بھی خوب روئے اور پھر ایک ممبر لاکہ مدینہ کے باہر پلیس کیا گیا اور امام سجاد اس ممبر پہ بیٹھ کے مسائب پڑتے ہیں اس ممبر پہ بیٹھ کے تمام احوالِ سفر تمام احوالِ کربو بلا اور کوفہ اور شام کی منزلوں کو بیان کرتے ہیں اور جیسے جیسے یہ مسائب بیان ہو رہے تھے روایت کہتی ہے آواز آ رہی تھی اور جب قبرِ نبی سے رونے کی آواز آئی تو اہلِ مدینہ اور زیادہ گریہ کرنے لگے اور پورے مدینہ میں بس یہ ماحول تھا کہ جیسے کہ قیامت آ چکی ہے اور پھر اس روتے ہوئے اس مجلس کو برپا کرتے ہوئے ایک مرتبہ آہستہ آہستہ یہ کاروان مدینہ میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے روزہِ رسول پر جاتے ہیں اس کے بعد بی بی زہرہ کی قبر پر گریہ ہوتا ہے امامِ حسنِ مجتبہ کی قبر پر گریہ ہوتا ہے جنت البقی میں ماتم ہوتا ہے اور اس کے بعد اب مدینہ کا ہر گھر میں فرشے عذا بجھ جاتی ہے اور بس ایک عجیب منظر تھا کہ ایک دعا کے ساتھ بس ہم اس سفرِ عشق کو ختم کر سکتے کہ جیسے جو آنکھوں دے کا حال ممبر پہ بیٹھ کے امام حسین کے بیٹے نے بیان کیا تھا ہم نے کوشش تو کی جو کتابوں میں پڑھا وہ ہم آڈینس تک پہنچا دیئے لیکن تمنا یہی ہے کہ کاش جلد سے جلد وارثِ کربو بلا وارثِ امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور جب ہمارے زمانے کے امام ممبر پہ بیٹھ کے وہ سارے مسائب پڑھے اور ہم سن کر گریہ کرے اور مولا کو پرسہ پیش کر سکیں بیوز یہ سفرِ عشق مدینہ میں آ کر تمام ہوتا ہے لیکن ایک سوال ہمیں اور آپ کو کرنا ہی ہوگا اپنے آپ سے کہ ایک سفرِ عشق ہے جس میں امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہو شریف آج بھی ہے اور کیا اس عشقوں کی وجہ ہم ہیں ہم ہر سال محرم کا انتظار کرتے ہیں اپنے گھروں میں فرشِ عزا بچھاتے ہیں اس سال کووڈ کی وجہ سے جب ہم مجلسوں میں نہیں جا پائے تو ہمارا دل بہت تڑپا نا لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے وقت کے امام کا دل کتنا تڑپتا ہے ہم امام حسین کا ماتم کرتے ہیں لیکن کیا جو ویلیوز کو ہم فالو کرتے ہیں وہ حسینی ویلیوز ہے کیا کسی کا حق کھا جانا کسی کا حق گسپ کر دینا حسینی ویلیو ہے کیا کسی کو تکلیف پہنچانا صحیح ہے وہ گھر جس میں حسین کا ماتم ہوتا ہو اسی گھر میں کیا میوزک کا پلے کرنا حسینی ویلیو ہے اگر ہم یہ سب چیزیں کرے اور امام حسین پر آسو بہائیں تو کیا ہم حسینی کہلانے کے لائق ہیں یہ وہ سوالات ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہئے تاکہ ایک سچا حسینی وہی ہے جو نہ کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے وقت کا امام ناراض ہو علچل کہنا کافی نہیں ہوگا ہمیں اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو دراصل حسینی اخلاق بنانا ہوگا تاکہ ہمارے وقت کے امام کا سفر عشق بھی ختم ہو اور ہمارے امام کا جل سے جل سہور ہو اسی امید کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت شکریہ خدا حافظ